موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے چار شنبے چھ مئی اور سال دوہزار بیس کی نیوز پلٹن کے ساتھ آپ کا میز پان ہمیرا بلوچ حاضر خدمت ہے موسیقی کیچ میں قابض پاکستانی فورسز پر نامعلوم افراد کا حملہ حملہوار فرار ہو گئے عوارن میں قابض پاکستانی فورسز کا زمینی اور فیضائی آپرشن جاری ہے قابض پاکستانی فورسز پر مختلف حملوں کی ذمہ داری بیلیف نے قبول کی پی ٹی ایم رہنما عارف وزیر کے قتل کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کی گئی یہ تھی آج کی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بلوٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں کیچ میں نامعلوم مسلح افراد نے قابض پاکستانی فورسز کی چوکی پر حملہ کیا ہے حملہ کیچ کے علاقے مند میں چکاپ کے مقام پر کیا گیا اس حملے میں فورسز کے چوکی کو چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں سے نشانہ بنایا گیا ہے آوران میں قابض پاکستانی فورسز کا آپریشن تین ہفتوں سے جاری ہے جس میں پاکستانی زمینی فوج حصہ لے رہی ہے اور گنشپ ہیلیکوپٹر مختلف پہاڑی علاقوں میں شیلنگ اور بھمباری کر رہے ہیں اطلاعات کے مطابق آوران کے علاقوں کندھار مول کننہرہ اور واشا کے پہاڑی سلسلوں میں گنشپ ہیلیکوپٹروں کی شیلنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے آوران کے کئی علاقے قابض فوج کے محاصرے میں ہیں بلوچستان لبریشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے آوران میں فوجی چوکی اور کیچ میں پاکستانی فوج کو سامان سپلائی کرنے والے دو ٹرکوں پر حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ آوران کے علاقے زیارت ڈن میں پاکستانی فوج کے چوکی پر سرمچاروں نے پیر کی شام سنائپر رائفل اور راکٹوں سے حملہ کر کے چار اہلکاروں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کیا اس کے علاوہ کیچ کے علاقے کولوہ مراستان میں سرمچاروں نے پاکستانی فوج کو سامان سپلائی کرنے والی دو ٹرکوں پر اس وقت حملہ کیا جب وہ ایک نئی چوکی کی تعمیر کے لیے سامان اتار رہے تھے ان کی ترسل میں مقامی ٹرانسپورٹ کی گاڑیوں کا استعمال کیا گیا تھا بلوچ ہونے کے ناتے ڈرائیوروں اور گاڑیوں کو چھوڑ دیا گیا اور لدے ہوئے تمام سامان کو نظریاتش کیا گوھران بلوچ نے مقامی ٹرانسپورٹرز کو تنبیح کی ہے کہ وہ بلوچ نسل کشی میں مصروف پاکستانی فوج کی کسی بھی سرگرمی میں حصہ نہ لیں سویڈن میں لاپتہ ہونے کے بعد پرسرار حالت میں مرنے والے بلوچ صحافی ساجد حسین کے موت کی تحقیق کرنے والے پولیس آفیسر نے ریڈیو زرنبش کی طرف سے پوچھے گئے ایک ایمیل کے جواب میں کہا ہے کہ ساجد حسین کے بارے میں ابھی تک پولیس نہیں جانتی کہ ان کی موت کن حالات میں ہوئی ہے زرنبش کی طرف سے انہیں ارسال کیے گئے ایک ایمیل میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ پاکستانی میڈیا میں یہ خبر چلائی گئی تھی کہ ساجد حسین کی موت حادثاتی تھی یا ہو سکتا ہے انہوں نے خود اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ہو زرنبش کے سوالات کا انہوں نے یہی مختصر جواب دیا کہ ان کے پاس اس وقت ایسی کوئی معلومات نہیں جو وہ میڈیا کو فراہم کر سکیں بلوچ نیشنل مومنٹ کے رہنما محمد یوسف بلوچ نے ساجد حسین بلوچ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم شہادت کی منصب پر فائز ہوتے ہیں مگر قبضہ گیر دہشت گرد ریاست کے سامنے جھکتے نہیں ان کا کہنا تھا کہ ساجد حسین یہ جان چکا تھا کہ اس راہ کی انجام بس ایک ہی ہے اور وہ انجام مرگ شہادت یا ریاستی ٹورچر سیلوں کی قید و بند ہے مگر ساجد حسین نے اپنے پیش روؤں کی طرح دشمن کا مقابلہ جوان مردی اور قلم کی طاقت سے کرتے ہوئے شہادت کے عظیم رتبہ پہ فائز ہوا بی این ایم کے سابق سیکریٹری جنرل رحیم بلوچ ایڈوکیٹ نے اپنے ایک ٹوئٹ میں صحافیوں کی عالمی تنظیم ریپورٹرز ویڈاوٹ بارڈرز کے بریسلز دفتر کی سربراہ سویڈن کے وزیراعظم اور امر خارجہ کی وزارت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے سابق صدر اور پاکستان آرمی کے سابق سربراہ جنرل پرویس مشرف نے ماضی قریب میں اپنے ایک انٹریو میں بلوچ اور دوسرے ان مخالفین کو قتل کرنے کی تجویز دیا تھا جو بیرون ملک مقیم ہے لہذا سویڈن کے حکومت کو چاہیے کہ وہ ساجد قتل کیس کی اس ظاویہ سے بھی لازمی طور پر تفتیش کرے بلوچستان نیشنل پارٹی کے ایک مرکزی بیان میں سویڈن میں بلوچ صحافی ساجد بلوچ اور پی ٹی ایم کے رہنما عارف وزیر پر حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان واقعات کی شفاف تحقیقات کی جائیں جو لوگ ان دونوں واقعات میں ملوث ہیں انہیں بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے خوزدار لیویز فورس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے کروڑوں روپے کی منشیات سمگلنگ کرنے کی کوشش ناکام بنا کر بڑی قیمت کے حامل ہیرن، کریسٹل اور افیون برامد اور ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے مستنگ میں کھڑ کوچہ کے مقام پر دو مختلف حادثات میں ایک بچی سمیت تین افراد زخمی ہوئے شیرانی میں پہاڑی سے گر کر ایک شخص ہلاک ہوا پنجگور کے علاقے تسب میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا ہے ہب میں دو مختلف واقعات میں دو افراد ہلاک اور دو زخمی ہوئے ہیں کوئٹا میں سبزل روڈ پر فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے بلوچستان میں مقامی سطح پر کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے بلوچستان میں مجموعی طور پر ایک ہزار تین سو اکیس کرونا وائرس کے کیسز سامنے آئے ہیں جن میں سے ایک ہزار ایک سو پینسٹھ کیسز مقامی ہیں محکمہ صحت کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں مقامی سطح پر رپورٹ ہونے والے کیسز کی شرعہ اٹھاسی فیصد ہے اور اب تک بلوچستان کے پندرہ اسلام میں مقامی سطح پر کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں ان میں سب سے زیادہ کوئٹا میں ایک ہزار چودہ پشین میں ترپن جعفر آباد میں اکیس چاغی میں سترہ مستنگ میں چودہ قلعہ عبداللہ میں دس سبی میں نو لورالائی میں سات خارن اور نوشکی میں تین تین زیارت میں چھے پنجگور میں چار ہرنائی میں دو اور لس بیلا اور خوزدار میں ایک ایک کیس رپورٹ ہوا ہے بلوچستان میں ایک اور نیجی ٹی وی کے کیمرمین میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جس کے بعد بلوچستان میں متاثرہ صحافیوں کی تعداد تین ہو گئی ہے بلوچستان میں کورونا وائرس کے ٹیسٹ رپورٹز تاخیر کا شکار ہونے کا انکشاف ہوا ہے اطلاعات کے مطابق کورونا کے شعبے میں ٹیسٹ سیمپلز دینے والے افراد کو دو ہفتے انتظار کرنا پڑ رہا ہے اور رپورٹ مضبط آنے والوں کو دو ہفتے بعد آئیزولیشن میں جانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے اس انکشاف کے بعد عوامی حلقوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ لیبارٹریز میں ٹیسٹنگ کے عمل کو تھیز کرنے کے ساتھ ساتھ مکمل لوگڈاؤن کو عملی جامعہ پہنچایا جائے کھٹ پتلے حکومت بلوچستان نے بلوچستان میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں کے پیش نظر جاری لوگڈاؤن میں مزید پندرہ روز کی توسی کرتے ہوئے انیس ماہی تک لوگڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے محکمہ داخلہ بلوچستان کے جاری کردہ ایک اعلامیے کے مطابق حکومت بلوچستان نے کورونا وائرس کے پھیلاؤں کے پیش نظر دفعہ ایک سو چووالی سے نافذ کرتے ہوئے سترہ مارچ سے جاری لوگڈاؤن میں مزید پندرہ دن کی توسی کرتے ہوئے اسے انیس ماہی تک بڑھا دیا ہے نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی نے بلوچستان کے علاقوں تفتان چمن کی سرحدوں پر کرنٹینہ مراقض قائم کر رہا ہے ریڈیو پاکستان کے مطابق تفتان میں چھ سو کمروں پر مشتمل ایک کرنٹینہ مرکض قائم کیا جا رہا ہے جبکہ چمن میں مرکز میں تین سو کمرے ہوں گے جنہیں جلد جلد مکمل کیا جائے گا بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر جہانزیب جمالدینی نے کہا ہے کہ اٹھاروی ترمیم سے متعلق جو قیاس آرہیاں پائی جا رہی ہیں جس سے سوبوں اور مرکز کے درمیان دوریاں پیدا ہونے کا خدشہ ہے ان کا کہنا تھا کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد چھوٹے سوبوں کے مسائل اتنے حل نہیں ہوئے مگر تمام اقوام اور سوبے کسی حد تک اٹھاروی ترمیم سے مطمئن دکھائی دے رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اٹھاروی ترمیم کو رول بیک کرنے کی کسی بھی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے بلکہ اس اقدام کے بھرپور مخالفت کی جائے گی نیشنل پارٹی کے صوبے صدر عبدالخالق بلوچ نے ایک بیان میں خوزدار کے عالی تعلیمی اداروں کو بند کرنے کی حکومتی منفی سوچ و پالیسی کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سماج اور قوموں کی ترقی و خوشحالی کیاد دار و مدار میاری تعلیمی درسگاہوں اور تعمیری نساب کے مرہون منت ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کی طرف سے سردار بہادر خان ومن یونورسٹی خوزدار کیمپس اور وکیشنل ایڈوکیشنل ومن کالج خوزدار کو بند کرنے کی پالیسی تعلیم دشمن اقدام ہے جو کسی طور پر قابل قبول نہیں یہ تی سارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں دوست المراد بلوچ پیش کریں گے بندوبستی پاکستان خائبر پختوں خواہ کے زلہ لوہر قرم کے علاقے شورقی میں دھماکے میں ایک شخص زخمی ہو گیا ہے پولیس کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں زخمی ہونے والا شخص امام بارگا کی نگرانی پر معمور تھا دھماکے کے نتیجے میں امارت بلکل منحدم ہو گئی ہے پنجاب میں لاہور کے علاقے تھانے فیروز والا کے حوالات کے باہر دھماکے میں ایک شخص حلاق اور تین زخمی ہوئے ہیں دھماکے کی نویت کا علم نہیں ہو سکا ہے پختون تحفظ مومنٹ کے رہنما سردار عارف وزیر کا مقدمہ انصداد دہشتگردی قوانین کے تحت جنوبی وزیرستان کے مرکزی انتظامی شہر وانا میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا ہے وانا پولیس اسٹیشن کے مطابق ایف آئی آر کے اندراج کے بعد پولیس نے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے تاہم اس حوالے سے ابھی تک کسی قسم کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے پاکستانی حکومت نے عید الفطر کے باعث حاضر سروس اور ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کو مئی کی تنخواہ اور پنشن ایڈوانس میں دینے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے وزارت خزانہ نے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ پاکستان کی موجودہ نظام انصاف جرائم کو روکنے اور اس کے خلاف قانونی کاروائی میں ناکام ہو گیا ہے کیونکہ یہ نظام انصاف کی قتل کا تسلسل اور تباہی پر قائم ہے پاکستان میں مزید چوبیس افراد کی ہلاکت کے بعد کرونا وائرس سے مرنے والے افراد کی تعداد چار سو چھاسی ہو گئی ہے پاکستان کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے توران تیرہ سو پندرہ نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد متاثرین کی تعداد پہلے سے بڑھ کر اکیس ہزار پانچ سو ایک تک پہنچ گئی ہے پاکستان میں کراچی کے تاجروں نے پندرہ رمضان سے کاروبار کھولنے کا اعلان کر دیا ہے دوسری طرف سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے تاجروں سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے تاجروں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ مارکیٹے کھولنے کے حوالے سے حکومت کی طرف سے ایس او پی فوری طور پر تیار کر لی جائے گی افغانستان میں ایک مسجد کے باہر دستی بم دھماکے کے نتیجے میں بیس شہری زخمی ہو گئے دستی بم دھماکے صوبے پکتکا میں ایک مقامی مسجد کے باہر اس وقت ہوا جب شہری نماز کی ادائیگی کے لیے آ رہے تھے دوسری طرف افغان صوبے لغمان میں جیل کے دروازے کو نصب موٹر سائیکل بم سے اڑایا گیا ہے جس کے نتیجے میں تین افراد ہلاک اور چار زخمی ہوئے برطانیہ کے بین الاقوامی تجارت کے وزیر کو اپنی حیثیت کے غلط استعمال کے باعث استیفہ دینا پڑ گیا ہے انہوں نے اپنے والد کے ایک کاروباری جھگڑے میں ایک شہری کو دھکا دی تھی ترکی کے صدر رجب تجب اردوان نے ایک بار پھر شمالی شام میں فوج کشی کی دھمکی دیتے ہوئی کہا ہے کہ شام سے محفوظ زون کے لیے مختص علاقے پر حملے مسلسل جاری ہے ہم اس سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ یہ حملے معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں لیبنان کی شیعہ ملیشیہ حزباللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے اپنی تنظیم پر جرمنی کے پابندی کے فیصلے کی مضمت کی ہے اور اس کو امریکہ کا دباؤ قرار دے دیا ہے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کی تنظیم جرمنی میں فعال نہیں ہے شام میں ذرائع ابلاغ نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے شمالی شہر حلب میں ایک سائنسی تحقیقی مرکز کو نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں یہ سائنسی تحقیقی مرکز مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ چین جنوری میں تے پانے والے تجارتی معایدے کے تحت امریکی مصنوعات خریدنے کے اپنے وعدوں کا اعترام کرے گا انہوں نے خبردار کیا کہ اگر چین نے اپنے وعدے پورے نہ کیے اور معایدے کا اعترام نہ کیا تو بیجنگ کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑ سکتی ہے امریکہ اور افریقی ملک سوڈان کے درمیان 23 سال پر محیط محاذ آرائی کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہو گئے ہیں سوڈان نے اپنے سینئر سفارتکار نور الدین ساتھی کو امریکہ میں خرطوم کا سفیر مقرر کیا ہے دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 36,74,000 ہو گئی ہے عالمی سطح پر کرونا وارث سے ہلاکتوں کی تعداد 2,53,400 تک پہنچ گئی ہے ہلاکتوں کی سب سے زیادہ تعداد امریکہ میں 70,130 ہے کرونا وارث سے متاثرہ 12,12,000 افراد سے ہتیاب بھی ہو چکے ہیں فرانس کے ایک ڈاکٹر نے انکشاف کیا ہے کہ ممکنہ طور پر کرونا وارث کی بیماری چین سے قبل ہی فرانس میں شروع ہو چکی تھی یا پھر فرانس میں بھی اس وقت ہی شروع ہوئی جس وقت چین میں شروع ہوئی چین کی ایک دواساز کمپنی نے کرونا وارث ویکسین سے بندروں پر کامیاب تجربہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے چینی دواساز کمپنی کے مطابق جن بندروں کو ویکسین دی گئی اور پھر ان میں کرونا وارث داخل کیا گیا تو ان میں سے کسی میں بھی کرونا وارث کی علامات ظاہر نہیں ہوئی عالمی ادارہ صحت و ایچ او نے کہا ہے کہ امریکہ نے امریکی صدر کے قیاس آرائی پر مبنی اس دعویٰ کی حمایت میں کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا ہے کہ کرونا وارث چین کے کسی لیب میں تیار ہوا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ روان برس کے آخر تک کرونا وارث کے علاج کے لیے ویکسین تیار کر لے گا اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس نے مزید ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا وارث کی ویکسین کے لیے تحقیق اور اس کی تقسیم کے لیے امداد دیں سیکریٹری جنرل نے اب تک جمع ہونے والی امداد پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں ویکسین، ادویات اور دیگر آلات کی منصفانت تقسیم کے لیے پانچ گنا زیادہ رقم درکار ہوگی یہ تھی دوستین مراد بلوچ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹنگ کا اختتام ہوتا ہے اپنے میز بند میرا بلوچ کو اجازت دیجئے مزید خوبروں کے لیے وزید کرتے رہیں